اس ویڈیو میں بات بھیار اسٹی ایٹی سے جڑی ہوئے کچھ کوٹ کیسز کے بارے میں کیا ہے حال کچھ میں آپ کو ڈاکومنٹ بھی دکھاؤں گا اس ویڈیو میں اور بات کریں گے کہ الگ الگ کیسز کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے ایک تو آج سترہ تاریخ ہے کافی لمبے ٹائم سے ایک پی آئیل جو اسٹی ایٹی سے جڑا ہوا ہے اس کے سنوائی کی بات کہی جا رہے تھے کہ سترہ کو سنوائی ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چیف جسٹس کے بنچ میں تھا وہ پی آئیل تو آج کی جو کاؤز لسٹ آئی ہے جو آپ کے سکین پر دیکھیں سترہ تاریخ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے اور چیف جسٹس کے بنچ کی یہ کاؤز لسٹ ہے تو اس میں کون کون سے کیس کی سنوائی ہونے جا رہی ہے آج کی دن میں اس کا میں آپ کو لسٹ دکھاؤں گا اور ساتھ میں جو ابھی سیکنڈری ٹیچر ریکروٹمنٹ کے چھتے فیز کا جو سیکنڈری والا ریکروٹمنٹ چل رہا تھا اس پر جو اسٹے لگایا ایک کوٹ کیس نے اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور اسے کیا اثر پڑھنے جا رہا ہے کیونکہ وہ جب تک وہ ہٹے گا نہیں اس ٹی ٹی دوہتار انیس بھی سیکنڈری کے لیے تھا تب تک اس کے سیکنڈری کا معاملہ چالو نہیں ہوگا تو اس میں کیا کچھ لکھا ہوا اور کتنا اٹک سکتا ہے یہ سارا سارا معاملہ جو کوٹ کیس میں کچھ لکھا ہوا ہے سرکار کو کیا انسٹرکشن دیا گیا کوٹ کی طرف سے یہ تمام چیزیں ہوں گی اس ویڈیو کے اندر جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایکچول میں جیسی ہے ویسا کا ویسا یہ بتاؤں گا کوئی اپنی طرف سے مینپولیشن نہیں کہ کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں وہ کسی کوٹ کیس کے فیور میں یا کسی کوٹ کیس کے اگینس میں تو لوگ اپنی کنوینینس کے حساب سے ایکسپلین کر دیتے ہیں پر جیسا لکھا ہوگا آپ کو بتاؤں گا آپ کے سکن پر دیکھئے سترہ تاریخ ہے سب سے پہلے پی آئیل والا جو کاؤز لسٹ ہے آج چیف جسٹس کا دیکھ لیجئے اس میں آپ ڈھونڈ گئے کہ اس ٹیٹی والا کیس پیٹیشنر کا نام بھی دیکھ رہا ہے اور کیس کا نمبر بھی دیکھ رہا ہے ڈھونڈ لیجئے کہ اس میں اس ٹیٹی والا کیس دیکھتا ہے کہ نہیں آپ کو میں بوٹم تک سکرول کر دیتا ہوں چیف جسٹس کی بنچ کا ہی ہے آج کا ہے تاریخ بھی آج کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا بس یہ پچیس کیس ہی لسٹڈ ہے بوٹم پہ دیکھیں ختم ہو گیا یہ لسٹ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اس ٹیٹی والا کیس اس میں دیکھا کے نہیں دیکھا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب چلتے ہیں دوسرے والے معاملے پر آپ کے سکن پر اب یہ ججمنٹ آ گیا جس نے سیکنڈری ٹیچر ریکروٹمنٹ کے چھتھے فیس پر اسٹے لگایا ہے اب اس کیس کے چکر میں اس ٹیٹی دوہزار انیس والے بھی پریشان ہوئے گھوم رہے ہیں کیونکہ اگر چھتے فیس پر اسٹے لگ گیا سیکنڈری پر تو پھر اسٹیٹی دوہزار انیس کی بہال ہی بے ٹک جائے گی لیکن اس میں ایکزیکٹلی لکھا ہوا کیا ہے وہ دیکھیں آپ کے سکن پر یہ پینتالیس پیج کا پورا ججمنٹ ہے اور اس میں ہنڈرڈ پلس پیٹیشنر ہے میرے خیالے بہت لمبی لسٹ ہے پیٹیشنر کی اور کئی کیس کو اٹیج بھی کیا گیا اور یہ دوہزار بیس کا کیس ہے دو سال کے بعد یہ کیس اپنا رنگ دکھا رہا ہے اسٹیٹی دوہزار انیس میں بھی کئی سارے ہیڈن کیس ہیں ایک میرے نظر میں کیس ہے نورملائزیشن والا وہ ایک ایسا کیس ہے جو اسٹیٹی دوہزار انیس پہ ہوا ہے نورملائزیشن کو لے کر کے کہ جس دن وہ کیس سنوائی ہو گئی وہ کیس پورے معاملے کو ہی پلٹ کے رکھ دے گا کیونکہ ڈیفنیٹلی ریزرٹ نکالنے میں کے اندر کئی ساری گربڑیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نورملائزیشن میں بھی کئی گربڑیاں ہیں غلط سوالوں کے جو سب کو مارس دینا تھا جو اب غلط ہو گیا جتنے بھی سوال ہر شفٹ میں وہ بھی نہیں دیا گیا ہے جس دن وہ کیس سنا گیا جس طرح سے اس دوہزار بیس کے کیس نے چھٹے فیز میں مین ٹائم پہ جا کر کے اپنا رنگ دکھا دیا ممکن ہے کہ اسٹی دوہزار انیس میں بھی کئی سارے کیس اس طرح سے نکل کے سامنے آ جائے اینی آو اس کیس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو دکھے بڑھ کے بتاتا ہوں اس پورے ججمنٹ کو جب آپ ہائی کرو کی ویبسائیٹ سے جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے پہنٹالیس پیج کا یہ ہے تیتالیس پیج کا جو کانٹنٹ ہے وہ آپ کی سرین پر دکھ رہا ہے پہلے میں پڑھتا ہوں پھر سو بات کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا کینڈیٹ ہوب 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 ہوس اسٹی ایٹی ڈیزلٹ واس پبلیسٹ انیئر ٹوانٹی ٹویلوڈ ہو ہاں انڈاللڈ ڈیمسل فور بی اٹھ کورسز لیٹس بائی سیشن ٹو تھو تھوزن سکسٹین ایٹین اور ہاں اپٹین بی اٹھ ڈگری بیفور دہ کٹ آف ڈیٹ بینگ دہ لاز ڈیٹ آف سکرال کرتا ہوں میں اس کو بینگ دہ لاز ڈیٹ آف سمیٹنگ آف اپلیکیشن فار سکس فیز آف اپوائنٹمنٹ شیل بی ایلیجیبل دوہزار سولہ اٹھارہ والے کے لیے ان کی ایلیجیبلیٹی کا معاملہ کیلئر کیا گیا ہے اس پورے پیرا گراف میں ایک تو بہت عجیب بات ہے اس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے ہائی کورٹ کا ہے ایک کہتے ہیں ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے ان کی جو گرامر ہے انگریزی کو کم سے کم صحیح ہونا چاہیے لیکن اس میں اتنے مسٹیک ہوتا ہے ان کے انگریزی میں کئی بار ساتھ کو کچھ مطلب ہی نہیں نکل پاتا ہی کہنا کیا چاہ رہے ہیں اگلا لائن دیکھی کیا ہے کینڈیٹ ہوس ریزلٹس ہیب بین پبلیسٹ انیر ٹونٹی ٹوال بٹ ہیو انڈرول دیمسولز ان بی ایٹ کورس ان سیشن ٹو تھاؤزن سیونٹین نائنٹین لیکن یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ دو ہزار سترہ انیس والے جو کینڈیٹ ہیں ان کو موقع چاہیے تھا میں نے بہت سارے جگہوں کا بہت ساری نیوجہ نکائیوں کا جو ابھی میرے ٹلس پیچھے آیا تھا جس کی بسیس پر لوگوں کو باہر کیا گیا وہ میں نے دیکھا ہے کم سے کم چالیس پچاس سے کم کا نہیں دیکھا ہوگا میں نے بہت جگہ یہ چیز دیکھا کہ دو ہزار انیس والوں کو باہر کیا گیا پر میں نے کہیں بھی یہ چیز میرے نظر میں نہیں آیا کہ 2018 والوں کو باہر کیا ہے ہو سکتا ہے کچھ ایک معاملہ ہوگا جو میرے دھیان سے اس کی پھو گیا ہوگا لیکن 2016-18 والوں کو اوپر دیکھے eligible کیا گیا ہے اس کی میرے خیال میں کوئی پتہ نہیں اب ان لوگوں نے ineligible کیا ہے کہ نہیں کیا ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے 2017-19 والوں کا ایک issue تھا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کو لے کر کے پہلے بھی کئی candidate پریشان تھے کئی سارے message میرے پاس بھی آ رکھے ہیں اسی same issue کو لے کر ہی کافی time سے اب یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے b8 course in session 2017-19 notwithstanding that they have obtained the b8 degree prior to the cut-off date shall not be eligible but they shall have یہاں پر لکھ دیا گیا ہے cut-off date کے پہلے اگر degree نہیں obtained کیا ہے تو eligible نہیں ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے but they shall have the liberty to approach the concerned respondent for considering their cases also for selection یہاں پر لکھا ہوا ہے concerned authority یعنی سکھا ہی بھاگ ہے یا نہیں ہو جانی کھا ہی ہے ان کے سامنے آپ approach کر سکتے ہیں اپنی eligibility کو لے کر کے ان کے سامنے آپ request کر سکتے ہیں یہ بات لکھے ہوئی ہے appointment as they have obtained their b8 degree prior to the last cut-off date in such cases if suitable representation is made before the authorities it shall be adverted to and an order shall be passed either rejecting or accepting their claim which shall be made known to the petitioner without any delay تو یہ سکھا ہی بھاگ پر ہے نیو جانی کھا ہی پر ہے کہ 2017 19 والے اگر ان کے سامنے request کرتے ہیں ان کا جو ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو accept کیا جائے چھتے فیس کے اندر وہ authority پر ہے کہ ان کو accept کرے گا یا reject کرے گا اس کے علاوہ آگے پڑھیں گے اسی طرح کی باتیں لکھیں ہوئی ہیں overall کہنے کا یہ مطلب ہے کوئی strict یہاں پر order نہیں جاری کیا گیا ہے اب اس کو اگر آپ پورا پڑھیں گے تو کوئی strict order نہیں ہے کہ آپ اتنے دن میں کانسلنگ کراؤ اس ریچ سے پھر سے list بناؤ پھر سے document verification کراؤ اس طرح کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے اس پورے judgment کو جو آپ پڑھیں گے تو یہاں پر دکھے گا اب سکھشائی بھاگ یا یا جو نیوجن نکائی ہیں جو کوئی بھی جھٹے فیز میں لگے ہوئے اب ان لوگوں نے سب سے پہلے تو کیوں apply کیا definitely 2019 STET میں age relaxation تھا تو جتنے بھی candidate جو اس phase میں active ہیں جو ابھی بھی پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں انہوں نے STT 2019 میں ہی party sepid کیا ہوگا وہاں پر age relaxation بھی مل رہا ہے اب اس میں کچھ چیزیں ہیں سائنس ساتھویں فیز میں بھی مشکل ہوگا پر ایک اور سبجیک کمپیوٹر سائنس بھی مشکل سبجیک میں جو رہا اب جو candidate ہیں مجھ نہیں لگتا ان لوگوں میں سے کوئی کمپیوٹر سائنس والا ہے ان لوگوں نے بی ایج relaxation بھی ہے ساتھ میں اور سٹیٹی 2019 بھی ان لوگوں نے دیا ہی ہوگا صرف ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کا سیلیکشن جلدی ہو جائے شاید اس کوشش میں یہ لوگ ہیں باقی اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا advantage نہیں یہ چھٹے فیز میں گھزنے کا بس یہ advantage ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کے پاس سیٹ بھی ویکنٹ ہے تو گورنمنٹ چاہے تو ایک بار پھر سے چک کر سکتی اپنی جو ان کی جو provisional list تھی اس میں 2017 19 کے کتنے candidate ہیں اگر allow کرنا ہے تو گورنمنٹ نے کیا من application لیا جا سکتا ہے کیونکہ میری سمجھ میں candidate زیادہ نہیں ہوں گے یہ ایسا نہیں ہے ہزاروں candidate ہے ہزاروں candidate نے پھر اپلائی کرنا ہے اور ایسا نہیں ہے ماملہ یہ بہت تھوڑی سے ماملہ ہوگا تو اگر گورنمنٹ اس چیز کو ٹھیک سے handle کرے تو جو جو بات جا رہی ہے بہت جلد بازی میں ہے گورنمنٹ شاید اور کوٹ کیس ہونے کا ان کو ڈر ہے لیکن یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو ہیں ان کی پابلک فنڈنگ ہوتی ہے اور سب کو پتا لگ جاتا ہے لیکن کئی سارے ہیڈن کیس ہوتے کسی کو پتا نہیں لگتا جب ان کا impact ہوتا تب سمجھ میں آتا ہے اور یہ ایک ایسا معاملہ جہاں پر عام طور پر لوگوں کو پتا ہی ہوتے سامنے رکھا باقی آپ کمینٹ باکس میں لکھ اتنا ہی آگے جتنے بھی کوٹ کیسے سٹی 2019 والے اگر کسی کا کچھ ججمنٹ آتا ہے یا کچھ اثر چھوڑتا ہے اس پورے بہالی پر کریہ پہ تو اس کے لیے میں